موسیقی اسلام علیکم سعودی وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پر ایک بڑے انویسٹمنٹ ڈیلیگیشن کے ساتھ پہنچے ہیں ابھی شام میں وہ تشریف لائیں اور توقع یہ ہے کہ کل کسی وقت دونوں فورن منسٹرز سعودی فورن منسٹرز بھی اور پاکستان سے اسحاق ڈار جو ہیں وہ بھی مشترکہ ایک پریس کانفرنس میں خطاب کریں گے اس کے اندر کچھ منصوبوں کا اعلان کیا جائے گا ویسے پاکستان اور سعودی عرب میں پچھلے کئی سالوں سے ایک رواج موجود ہے کہ بڑی بڑے سرمایہ کاری کے منصوبوں کا اعلان ہو جاتا ہے لیکن وہ میٹیریلائز نہیں کرتے تقریباً تین دفعہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آئل ریفائنری کے منصوبے کا اعلان ہو چکا ہے مختلف حکومتوں میں بشمول پی ٹی آئی کے دور حکومت میں جب انہوں نے آ کر کہا تھا کہ آپ کا بھائی ہے ایم بی ایس سعودی عرب کے اندر جو مسئلہ ہوگا ہم اڈریس کریں گے لیکن آج تک وہ آئل ریفائنری مٹیریلائز نہیں اور اس میں سارا سعودیز کا قصور نہیں ہے ہمارے اپنے حالات اس قابل نہیں ہے کہ ہم کسی سے جا کے سرمایہ کاری کی بات کریں ملک کے اندر ایک افرہ تفریح ہے اس کے لئے ہم نے یو اے ای سے کتر سے چائنا سے ان سے بھی پیسے لئے ہیں اور سب سے بڑے ڈیپوزٹس وہ سعودی گورنمنٹ سے لئے ہیں تھری بلین ڈالرز ہم نے پہلے ان سے ادھار لے کے سٹیٹ بینک میں رکھا ہوا ہے جس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے صرف اس شرط پر رکھا ہوا ہے کہ یہ ریزرز دکھانے کے ہوں گے کھانے کے نہیں ہوں گے ہم ان کو کھائیں گے نہیں اب اس کے اندر انہوں نے دو ارب ڈالر مزید اضافہ کر دیا پانچ ارب ڈالر بڑی لارج مانٹر بڑی جنرسلی وہ اس معاملے میں سعودی حکومت پاکستان کی مدد کرتی ہے ماضی میں وہ ادھار کے اوپر پاکستان کو تیل بھی دیتے رہے موخر ادائیگی کے اوپر تیل آج ہم لے لیتے ہیں ایک سال کے بعد ان کو پیسے دیتے ہیں تو سعودی زسرا کی مدد ہماری کر دیتے ہیں لیکن جب تک پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری نہ آئے اور ملک کے اندر ایک سپورٹس اور روزگار کے مواقع دونوں کے لیے کام نہ کیا جائے ہم اس مشکل سے نکل نہیں سکتے ایک بھور ہے جس کے اندر ہم پس چکے ہیں اور اسی کے اندر گرتے جا رہے ہیں اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سالانہ بنیادوں پر پاکستان کو پچیس سے تیس ارب ڈالر چاہیے اور اگر کوئی بڑی سرمایہ کاری اگلے پانچ سے چھ سال پاکستان میں نہیں آتی تو اس وقت صورتحال ہماری یہ ہے کہ ہماری جو اوورال گروتھ ریٹ ہے وہ ایک سے دو فیصد ہے آن ایوریج اس سال بھی جو توقع یہ ہے کہ ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ پر ہم گرو کریں گے اور پاکستان کی جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ ڈھائی سے تین فیصد ہے تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں زیادہ بیروزگار پیدا کر رہے ہیں ملک میں زیادہ غریب پیدا کر رہے ہیں ایک کام تو یہ ہے کہ اس سال دوہ سال کے آخیر تک ملک میں جو غریب لوگ ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی بسر کریں گے ان میں ایک کروڑ افراد کا اضافہ ہو جائے گا نو کروڑ ابھی ہیں تیس جون دوہزار چوبیس تک یہ تعداد بڑھ کر دس کروڑ ہو جائے گی تو ان کو روٹی پانی کیسے کھلائیں گے وہ بی آئی ایس پی بنا کے پوری قوم کو ہم بکاری اگر بنا کے چلانے کی کوشش کریں گے وہ بھی سسٹینیبل موڈل نہیں ہے تو ہمیں مدد چاہیے سرمایہ کاری کے لیے ایسی انڈسٹریز جو ایکسپورٹ بیسٹ انڈسٹریز ہیں اس کے اندر سرمایہ ہے وہ ہماری سروائیول اور بقا کا واحد راست ہے لیکن اس کے لیے سیاسی فضاء سازگار نہیں ہے پچھلے پانچ سالوں سے محول ایسا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو اس وقت نون لیگ کے سارے بندے اور پیپس پارٹی کے اٹھا اٹھا کے جیلوں میں ڈالے جاتے تھے اب پچھلے دو سال سے وہی تلوار پاکستان تحریک انصاف کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے اور عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی بڑی قیادت کا حصہ جیلوں میں رہا ہے یار اپوش رہا ہے الیکشن کے بعد واپس آئے بھی ہیں تو جس حالوں میں واپس آئے ہیں ہمارے سامنے پوری پارٹی کو ہم نے تیتر بیتر کر دیا تو اس طریقے سے ہم پاکستان کو آگے نہیں بڑھا پائیں گے ایک بروڈر پلوٹیکل کنسنسس چاہیے سیاسی فضائے ایسی چاہیے جس میں ملکی مفاد کے اندر کوئی منصوبہ سامنے آتا ہے تو حکومت بھی اور اپوزیشن بھی مل کر زور لگائیں کہ پاکستان کو آگے لے کر جانا اس میں پاکستان کا مفاد ہے اپنی سیاست کھیلیں لیکن پاکستان سے کوئی نہ کھیلیں اس وقت ہم پاکستان سے کھیلیں معلوم نہیں اس کا انجام کیا ہوگا کیونکہ اگر اس کا کسی ایک کو بھی احساس ہوتا افریق کو تو اس کا راستہ نکالنے کی کوشش کرتا ہم اس کا راستہ نکالنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے صرف اپنی اپنی ایگوز کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے آگے نہیں دیکھ رہے اور یہ راستہ تباہی کا راستہ ہے سعودی وزرڈ کی طرف ہی آئیں گے پروگرام کا آغاز اسی سے کرتے ہیں ایرانین پریزیڈنٹ وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں اور ای تنک ان کا منتخب ہونے کے بعد پاکستان کا پہلا سرکاری دور ہے خوش آئند ہے ہمارے ہمسائے ممالک کے ساتھ اگر تعلقات میں مضبوطی آتی ہے تو اس سے بہتر ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم علاقائی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کر کے ٹریڈ بھی بڑھائیں اور اپنے بارڈرز ان کو بھی محفوظ بنایں آج پروگرام میں جو ہمارے صاحب آباس سٹوڈیوز میں زرتاج گل صاحب آئیں پاکستان تحریکین صاحب سے اور ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب پی ایم ایل این سے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں زرتاج آپ سے آغاز کروں گا سعودیز ہماری مختلف مواقعے کے اوپر مدد کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے ہماری فائنس مینسٹر اس وقت واشنگٹن بیٹھوں ہیں کرزے کے حصول کے لئے سعودیز یہاں ہیں ان سے بھی ہم نے پیسے سب سے پہلے مانگنے کہ ہمیں پیسے دے دو اس کے بعد باقی باتیں کریں گے ہمیں ایک ایسا راستہ چاہیے جس سے لوگوں کی زندگیوں میں کچھ آسانی پیدا کریں غربت کے نمبر اور بیروزگاری کے نمبر دیکھیں تو خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم کیا جواب دیں گے کہ اس قوم کے ساتھ ہم نے کیا کیا دیکھیں سب سے پہلے بات ہوئی ہے کہ اگر گورنمنٹ کے پالیسی ابھی بھی جو کہ تین دن دفعہ کے ملک کے یہ لوگ حکومت لے چکے ہیں وزیراعظم بھی بن چکے ہیں وزیراعلا بھی بن چکے تین دن دفعہ ان کی حکومت اور آلماس شاید پینتیس پینتیس سال جو ہے پیپس پارٹیر پی ایملین نے یہ بانٹ گئی اور ابھی یہ دو سال کے بعد دوبارہ سے موجودہ حکومت کو یہ لوگ چلا رہے ہیں ابھی بھی ان کی حکومت کی ہی بندر بانٹ ہے اور یہ اپنا آپ کو بڑا ایکسپیئرنس کہتے ہیں اور اگر ابھی بھی ان کے گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے غزہ کی پٹی بھی جس طرح اسرائیل اور فلسطین کا اور جس طریقے سے ایران کا ایشو آیا ابھی تو ہم لوگوں نے وہ بائی لیٹرل ٹاک بھی کرنی ہے فورن پالیسی کے اوپر بھی بات کرنی ہے اور پاکستان میں تو آپ کو بتایا ہے ابھی تو یہ حال ہے کہ اگر سٹیڈیم کے اندر آپ فلسطین کا جھنڈا اٹھاتے ہیں تو آپ کو پلیس آ کے پکڑ لے دیئے اگر آپ اسلامباد کے اندر جو ہے فلسطین کے لیے کوئی ریلی نکالتے ہیں تو ان کو پر یا تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے یا ان کو پر جو ہے وہ ڈنڈے برسا دیے جاتے ہیں تو ظاہری باتیں جب ایرانی ڈیلیگیشن بھی آئے گا تو ظاہری باتیں وہ آپ سے صرف پیسے کی بات تو نہیں کریں گے وہ آپ سے اپنے ہمسائے مامالک اور یہ جو اس وقت میڈل ایسٹ کے جو بلکل میجر شفٹ ہو رہا ہے یہ والی بہت ساری سٹریڈیجک پوزیشن پوری دنیا بدل رہی ہے تو کیا جو فارم سنٹالیس کے ذریعے حکومت میں اس وقت آئے کیا ان کو ادراک ہے کہ اس وقت پاکستان کی پوزیشن کیا اور پاکستان کا فورن پالیس ہی کیا اب یہ آپ ذرا پڑھ کے سنائے نا یہ جو کل ہماری فورن منسٹری دے ایران اور ابھی اپنے ایران کا ذکر کیا آپ ذرا ان کے وہ سٹیٹمنٹ چلائیں سٹیٹمنٹ کے اندر ایک دفعہ بھی ایران کا جوابی تھا وار اسرائیل کو پر جوابی وار تھا لیکن اس میں اسرائیل کا نام نہیں لیا ایک دفعہ بھی اس کے اندر اسرائیل کا نام نہیں لیا یعنی کہ اسرائیل کو ہی آپ نے ایترا بڑا بنا دیا ہے کہ جو غاصب ہے اس وقت جو اس وقت ایک سٹیٹ ایسے بنی ہوئی جس نے ابھی موجودہ پینتیس ہزار سے زیادہ بچے اور بڑوں کو شہید کر دیا اور آپ فورن منسٹری ہمارا اس کا نام بھی ایک اس کے اندر سٹیٹمنٹ کے اندر قلعہ پسند نہیں کر دی جہا تک اس کی باتیں جب اسے انٹرسٹنگ ہوگا کہ کل جب سعودی وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر خارجہ مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے تو کیا سعودیز اور پاکستانی مل کے بھی ان کا نام لیں گے کیا نہیں لیں گے یہ انٹرسٹنگ ہوگا میں خود اس بات کا ویٹ کروں گی اور دیکھیں پاکستان کی ملک صاحب پاکستان کی اس وقت پوزیشن بڑی سنسٹیو ہے پاکستان کی ایک سٹیٹمنٹ بڑی سوچ سمجھ کے دینی چاہیے پہلی ہم وار آر ٹیرر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اسی ہزار سے زیادہ آن ریکارڈ اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں ابھی ہم نے پہلے بھی وار آر ٹیرر کسی پرائی کی جنگ کے ابھی تک ہم نے اس کی قیمت چکائی ہے ابھی دوسری میجر شفٹ میں کیا یہ جو موجودہ حکومت میں اس میں اتنا ایکسپیرینس اتنی کمانڈ اتنی کنوکشن ہے کہ یہ ملک کے لئے اتنے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں جہاں تک سعودی ڈیلیگیشن کی بات ہے یہ تو کل ہم پریس کانفرنس کے انتظار کریں گے اب دیکھتے ہیں کہ کتنی کتنی چیزیں پلیٹ کے اندر یا کتنی کتنی پاکستان کی چیزیں آ رہی ہیں اگر فرس کریون ریکوڈک کے اوپر بھی بات کرتے ہیں فرس کرے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں تو کیا بلچستان کے لوگوں کے آنسو ختم ہو جائیں گے کیا بلچستان ترقی کرے گا جو اپنا آپ کو لیفٹ آؤٹ فیل کرتا ہے جس طرح کی محرومت اگر سنمایہ کہہ رہی ہوتی ہے تو پھر تو کچھ وہاں اپرچونٹیز پیدا ہوں گے وہ تو پھر وہی بات ہے نا کہ ملک صاحب ابھی پہلی بھی موجودہ جو ابھی آپ نے فگر گنوائے ہیں ابھی ایک کروڑ کا مزید اصافہ ہو گیا ہے دس کروڑ موجودی طور پر لوگ جو وہ خطے غربت کی لکیر سے نیچے چل گئے ہیں ہمارے تاجروں نے اس دفعہ کہا ہے کہ پچتر سالوں کے اندر موجودہ حکومت یا موجودہ وزیراعظم سب سے بترین جو ہے وہ یہ تجارت کے لیے دور ہے اور دوسری بات یہ کہ آٹے پہ نواز شریف کی تصویر لگانا سے غربت نے نہیں ختم ہونا ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنانا سے غربت نے ختم نہیں ہونا اور اگر سارگ ڈار صاحب جن کا دل تو ان کو لگایا تو فورن منسٹری میں لیکن ان کا دل جو ہے وہ ہمارے اس کے اندر فائنس میں کل خوش ہو جائیں گے نا جب وہ پانچ سات ارب ڈالر کے مرسوبوں کا اعلان کریں گے تو ارب ڈالر آ رہے ہوں گے پھر خوش ہو جائیں گے پھر وہی بات ہے نا ایکسپیڈائٹ کتنے ہوتے ہیں اور لیکویڈیٹی پاکستان کے اندر کتنی اورجنالی ان مرسوبتوں پر عمل ہوتا ہے یہ مرسی کی بات ہے سعودی ڈیلیگیشن سرمایہ کاری کے لیے آیا ہے اور تو کوئی ہے کہ اس کے بعد ایم بی ایس کا بھی ہوگا تو حتمی طور پر ان منسوبوں کو ہم کھوگی مار کے فائنلائز کر لیں گے جو چار پانچ سال سے صرف اعلان کی حد تک محدود ہیں کیا توکوات ہیں آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب سے سارے ہمارے دوست اسلامی ممالک ہیں اور سعودی عرب نے اس سے پہلے بھی پاکستان کی جیسے کہ آپ نے اپنے پروگرام میں کہا کہ ہر مشکل دور میں مدد کی ہے سعودی عرب کو جب ضرورت پڑی ہے پاکستان جس بھی کپیسٹی میں رہا پاکستان نے ہمیشہ اسے اپنا بھائی سمجھا اور ہر وقت سعودیہ کے ساتھ کھڑے رہے ایک جو انٹرسٹنگ پیل ہوئے آپ لوگ شاید سرکاری طور پر اس کا ذکر نہیں کرتے پاکستان کی ریگلئر آرمی ہرمین کی حفاظت کے لیے سعودی عرب میں موجود ہے اور یہ پاکستان کی طرف سے بہت بڑا جیسٹر ہے فرینڈشپ کا دوستی کا جیسے وہ ہمیں مالی طور پر مشکلات میں مدد کرتے ہیں تو پاکستان کی آرمی وہاں سٹیشنڈ ہے رحیل شریف صاحب ان کی وہ جو نیشنل فورس انہوں نے بنائی ہوئے مختلف ملکوں کا جو اتحاد ہے اس کو وہ لیڈ کرتے ہیں تو یہ پاکستان کے دوستی کے اتحاد کے دو بڑے دیور یہ پاکستان کے لیے بڑے احزاز کی بات ہے آپ نے ذرا زیادہ اس کو ایکسپلین کر دیا کہ ہرمین شریفین کی حفاظت کے لیے اگر پاکستان اس میں اپنے کے ظاہر ادا کر سکتا ہے تو میں سمجھنا ہو یہ ہمارے لیے احزاز کی بات ہے اور ظاہر ہے دوستی کے تقاضی بھی ہوتے ہیں جب دوست کو ضرورت پڑتی ہے اور خاص طور پر جب اس طرح کا مخلص دوست ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا بلکل بنتا ہے اور جو آپ نے کہا کہ آگے بیتری کیا دیکھتے ہیں دیکھیں اگر پاکستان کے اندر سرمایہ کاری آئے گی پاکستان کے اندر جو ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ جابز کریئٹ ہوں گی پاکستان میں انویسمنٹ سے ریلیٹڈ آگے اس کو لے گے کیسے چلنا موجودہ آرمی چیف نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور اس کے بعد یہ سائی ای ایف سی کا موڈل کریئٹ کیا گیا تھا تو یہ توقع کا اظہار یہ کیا گیا تھا کہ پچیس ارب ڈالر سعودی عرب سے آئے گا اور سیملر انویسمنٹ کی اوپر بات کی گئی تھی کہ یہ یو اے ای اور قطر سے آئے گی تو مجموعی طور پر ایک ایسا موڈل تھا جس میں دو اس ممالک بشمول چائنہ سے ملا کر ہم سوچ رہے تھے کہ پچاس ساٹھ ستر ارب ڈالر آئیں گے تو ہم اس کرائیسی سے نکلیں گے ملک صاحب آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا قدم ہے ابھی اگر آپ گورنمنٹ کی فارمیشن کی بات کریں تو دیکھیں ابھی میرا خلال ہے وہ پانچ دن ہوئے ہیں کہ آپ کے سینٹ کے الیکشن مکمل ہو کہ چیئرمنٹ سینٹ کا انتخاب عمل میں آیا ہے اور پارلیمان جو ہے وہ مکمل ہوئے تو لہٰذا ابھی تو گورنمنٹ بلکل آپ یہ کہیں کہ اپنی ابتدائی مراحل میں ہے اور یہ شروعات ہیں اگر یہ انویسمنٹ جس کا آج آپ ذکر کر رہے ہیں سعودی انویسمنٹ اس کے ساتھ قطر ہے اس کے ساتھ چائنہ ہے امریکہ کے ساتھ جو ابھی باتچیت ہو رہی ہے یہ انویسمنٹ اگر پاکستان آتی ہے اور اسے وائزلی سپینڈ کیا جاتا ہے اسے پاکستان کے اندر اس سرمایہ کاری سے جابز کریئٹ ہوں انڈسٹری کو فائدہ ہو پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں تو یہ سارے وہ پیرامیٹرز ہیں جن سے ملک کے اندر جو ہے وہ خوشحالی لیکن پہنی شرط یہ ہے کہ میٹیریلائز ہو صرف ایک اچھے اچھے خوبصورت نمبر لوگوں کو ہم اگر اعلان کر دیں اتنے عرب ڈالر آ رہے ہیں اور آئے نہ تو پھر کیا ہوگا یہ پیٹی آئی کا دور تھا جب ایم بی ایس اور امران دونوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور آئل ریفائنڈری گواردر میں پندر عرب ڈالر کی لاغت سے تعمیر کرنے کا اعلان کیا تھا آئی تک نہیں لگی اب رئیسی صاحب نے بھی آنا ہے بائیس تاریخ ایرانیان پریزیڈنٹ نے ہم نے آئل پائپ لائن ایران سے پاکستان گیس لائن وہ بچھانے کا طویل عرصے سے اعلان کیا ہوگا اب وہ ہمارے اوپر جرمانے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا حصہ بنایا نہیں ہے ہم جرمانے کی طرف جائیں گے آخری سال میں یہ کہوں گا کہ یہ جسے کہتے ہیں it goes without saying کہ جب تک یہ سارے جن معاہدوں کا ذکر کر رہے ہیں یا جن انویسٹمنٹس کا ذکر کر رہے ہیں جب تک یہ materialize نہیں ہوتی اس وقت تک تو ظاہر ہے وہ تمام فوائد جو اسے جڑے ہوئے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے لیکن میں تھوڑی سی اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں میں اس کو close اس طرح کرتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو وعدے ہمارے دوست ممالک کے ساتھ چل رہے ہیں یہ materialize ہوں گے ایسا ایسی کا اس سارے model کے اندر کیا رول ہے لیکن میں تھوڑی سی ایک بات اس سے کر لوں پھر میں آپ کے اس پہ آتا ہوں بات یہ ہے کہ جو بات ابھی زرطاج گل صاحبہ کر رہی تھی اس میں میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہے سیاسی جماعتوں کا رول یہ ہے مجھے پہلی بات تو بڑی حیرت ہوئی جو انہوں نے کہا کہ فلسطین کی حق میں اگر کوئی اسلامباد میں مظاہرہ کرے تو وہ اس کو گرفتار کیا جاتا ہے میری علم میں ایسی قطعی طور پر کوئی بات نہیں ہے سر یہ پی ایس ایل کے میچز کے درمیان میں جن لوگوں نے فریڈم لے رانے کی کوشش کی تھی میرا تعلق اسلامباد سے ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ فلسطین کے حق میں کوئی مظاہرہ کرے پی ایس ایل کے میچز کے درمیان میں یہ واقعہ تو ہیں سر نہیں میں میچ کی تو میں نہیں دیکھنے گیا لیکن میں اسلامباد کی آپ کو بات بتا رہا ہوں کسی جگہ کی اوپر کوئی ایسی ممانیت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے جی کہ بلوچستان کا آپ نے ذکر کی ہے یقیناً بلوچستان کی محرومیاں بلوچستان کے اندر ابھی جو افسوسناک واقعہ ہوا نوشکی میں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں آنکھیں کھولنی کی ضرورت ہے کہ کیا وہاں پہ ایسے حالات ہیں جن سے ابھی تک مکمل وہاں پہ دیرپا آمن نہیں آرہا نوشکی محروا کیا ہے وہ بھی دیکھیں انہوں نے پوری بس سے لوگوں سے شناکتی کارڈ نکلوائیں مطلب یہ پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا پاکستان نہیں نہیں ہو سکتا وہ دفلت پھلا رہا ہے شناکتی کارڈ میں جس کا شناکتی کارڈ پاکستانی تھا نو لوگ انہوں نے ایڈنٹیفائی کیے ان کو بس سے اتار کے گولیاں مار کے باقی لوگوں کو بس آگلے اور یہ ملک سے پہلا واقعہ نہیں ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے میں آپ کو چونکہ بلوچستان کا ذکر کیا تو اس لیے میں نے کہا کہ ان کو بہت تھارولی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر کون کون سی فورسز ملک دشمنی میں ملوث ہیں بیرونی ہاتھ کیا ہیں لیکن جو میں نے کہا رہا ہے سیاسی جماعتوں کو کردار یہ بڑی سنجیدہ بات ہے ملک صاحب آخری میں ایک منٹ آپ سے اس پہ لوں گا دیکھیں سیاسی جماعتوں کو یہ آج فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ان تمام چھوٹی چھوٹی جو ہم نے ابھی ٹائم میں تمام بڑے comprehensive topics پہ بات کی ہے کیا ہم سنجیدہ ہیں کہ ہماری priority یہ پاکستان کے مسائل ہوں گے یا ہماری priority جو ہے وہ اپنی اناہ ہوگی یا ہماری priority ایک دوسرے کوئی نیچہ دکھانے ہوگی یا پاکستان کے ترقی کرنا ہوگا یہ جنہیں آج کہہ رہے ہیں جناب یہ فارم ادھر فارم فارم فورٹی سیون بہنے کہوں گا کہ آپ پانچ سال اگر RTS کی بنیاد پر حکومت کرتے رہے ہیں تو تھوڑا بھی پرداشت کر لیں یہ ذاتی تانے کوسنوں سے آگے جا کے ہمیں اگر ملک کی سنجیدی کے بارے سوچنا ہوگا ذاتی سیاست کریں لیکن جہاں national issues آ جاتے ہیں لاہور کے اندر ایک کبھی قتل ہوا ہے وہ تامبہ تامبہ اس کا نک نیم ہے یہ وہ شخص تھا جس نے جیل کے اندر جو بھارتی جاسوس تھا سربجیت اس کو مارا تھا بیس افراد کا پہلے بھارت نے ٹارڈٹ کلنگ کیا ہے پاکستان میں پاکستانی سرزمین پہ انہوں نے مارا آ گئے ان لوگوں کو بھارتی روہ نے گارڈین نے پوری ڈاکومنٹری ڈیٹیلز یہ اکی سوہ شخص ہے جس کو انہوں نے کل لاہور کے اندر قتل کیا ابھی ہمارے انٹیریئر منسٹر نے کی تصدیق کیا کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے یہ لمحہ فکریہ ہے یہی بات میں عرض کر رہا ہوں یہ آخری میں عرض کر دوں کہ یہی بات میں کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنی میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں ذاتی انا کے خوال سے باہر نکل کے قومی مفاد کے لیے نہیں سوچیں گے آپ لڑتے رہیں گے جناب اب آج اپوزیشن نے جلاس ریکوزیشن کیا ہوا تھا لیکن جلاس شروع ہوتے ہی جناب شور انگامہ گالیاں خود اجلاس بلائے اپوزیشن تو آپ ننہ بھاگتے ہونے دیتے ملتوی تو آپ نے کیا ہے وہ آپ کا جو ہے قورم پورا نہیں ہو سکا یہ سنجیدگی ہے نا آپ نے اجلاس طلب کیا حکومت بھی انشور کرتی ہے کہ باہر نکل جا اور قورم حتم کر دے خود اسے چلنے نہیں دیا حکومت کوشش کرتی ہے کہ خود اجلاس سے باہر نکل جا اور قورم حتم کر دے آپ تھوڑا دل بڑا کر کے خدا کے لیے قومی مفاد کو ترجی دیں ملک کو ترجی دیں یہ ذاتی جو ہے نا آپ کے ایجنڈے ان سے باہر نکلیں آپ کو پہلے وہ سٹیٹمنٹ بھی انٹیئر امیسٹر کا سنواز اس سنوائیے کہ محسن نکوی کا وہ بیان کیا ہے آج وہ لاہور والا اس سے پہلے بھی جو دو چار واقعات ہوئے ہیں اس میں انڈین ڈریکٹلی انوال تھا پاکستان کے اندر کلنگ میں جب تک انویسٹیکشن مکمل نہ ہو جائے کہنا بہتر نہیں ہے لیکن تقریباً اسی طرح کا پیٹرن یہ بیس افراد پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے دو چار بڑا لحاظگار کی انڈیا کا بیس افراد کی انہوں نے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ پروو کیا ہے کہ بیس افراد انڈیا پاکستان میں آ کے ان کو قتل کر چکا ہے ٹارگٹ کلنگ یہ اکیس وہاں قتل ہے اچھا میں صرف دو تین چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ جب آج اس کو ہم نے چھے ججز کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا جو ان کی پریویسی انویڈ ہوئی تھی اور انہوں نے یہ شکایت کی تھی سپریم چوڈیچنل کانسل میں کہ ہمارے فیصلوں کو جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کو ہو رہی ہے ہمیں بلک میل کر کے جو ایک خط انہوں نے لکھا تھا اس کے اوپر آج ہم نے اجلاس کو ریکوزیشن کروائی تھی ہوا یہ کہ کچھے کے ڈاکوں نے پکے کے ڈاکوں کے بیٹی کو بداؤٹ الیکشن جو ہے وہ بنوا دیا ایم این اے بنوا دیا وہاں پہ الیکشن ہوا ہی نہیں آج وہ اوٹ اٹھانے کے لیے آئیں آپ اوٹ اٹھائیں کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ آسفہ کا اوٹ ہو جانے دیتے پروٹیسٹ کر کے باقی اجلاس میں کارل ہوئی چلے دیتے ہم نے اپنے اپنے اس کے اوپر نہیں نہیں تھوڑا سا اپنے علاقے میں تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں نہیں اس طرح کی الفات اس طرح کی باتیں یہ دیکھیں ملک صاحب میں اس طرح پروگرام نہیں کرنے والی آپ یوں کرے کہ کوئی گالی نہیں دیتا کوئی گالی نہیں دیتا میں کہتا ہوں آپ سے بڑا چور کوئی نہیں ہے آپ سے بڑا ڈاگو کوئی نہیں ہے میرے بڑی تمیز سے تہذیب سے بات دی ہے آپ کچھے کے ڈاگو پکے کے ڈاگو یہ زبان آسفہ کا اوٹ آسفہ کا اوٹ ہونے نہیں دیتے آپ پہ اپنا احتجاج ریجسٹر کر رہا تھا ایس ہے کہ ہم اپنے ڈسک کے اوپر کھڑے ہیں اپنے اپنی کرسیں کو اوپر کھڑیں ہمارا حق ہے ہمارا ہی نہیں حق ہے کہ ہم احتجاج کریں وہاں پہ ہم احتجاج کریں اب اگر پی اے میں لینے اتنی کمزور ہے اور ہے فارم سنتانس کی نا کیونکہ آئی دھاندلی کی ذریعہ ہے ابھی تک ان کے لئے ریزرٹ چینج ہو رہے ہیں یہ اتنی کمزور ہے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے دربانی دربان آکے پیچھے آپ کے ڈسک بجاتے ہیں اور آپ خاندان غلامہ ہوں اور آپ جو ہے آپ کی تیسرین رسل بھی آپ کے سر کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو جائے آپ بجائیں ان کے لئے لیکن آپ کو وہ پلو سے باندھ کے اپنے ساتھ لے گئے پلو سے باندھ کے آپ کو لے گئے اگر آپ میں ذرہ سے بھی ہونا کہ ہم جمہوری ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ حکومت واک آؤٹ کر کے چلی جائے حکومت واک آؤٹ کر کے چلی جائے وہاں پہ اپوزیشن موجود ہیں ہم اپوزیشن تھے ہم وہاں پہ موجود ہیں پہلا آسانی سے نے کہا ہے جی پیپس پارٹی نے بھئی آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ شریک ہیں وہ آپ کے ساتھ حکومت میں آپ بھی ان کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے چلے گی دوسری بات آپ نے کہا ہے نا کہ ہمیں سیاسی پارٹیوں کو اپنے قومی رویہ چینج کرنے چاہیے اگر آپ نے قومی رویہ چینج کرنا تھا آپ بن گئے میں کہتے ہیں ملکس آپ کسی بھی طریقے سے ان کو قرصی مل گئی مل گئی نا قرصی اس کے بعد آپ نے اپنے قومی رویہ چینج کرنے ہیں سب سے پہلو مجھے بتا دیں کہ سینٹ کا آپ نے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کا چاند رات سے یعنی ایک دن آپ نے ایت سے پہلے صبح صبح نو بجے اجلاس بلالیا آپ نے کے پکے کی جیسے ایک پوری کے پوری فیڈریشن میں سے ایک صبح کو آپ نے نمائنگی نہیں دی وہاں کے سینٹر متخیبنے ہوئے آپ نہ کہ چیئرمن ڈپٹی چیئرمن کا وہ الیکشن کرایا اور اس کے بعد آپ ہمیشہ جب بھی ان کی حکومت آتی ہے فیڈریشن کو توڑنے کی بات کرتے ہیں کیا آپ کو یہ اچھا لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جہاں پہ کی پی کے میں حکومت ہے کی پی کے حکومت کا سینٹر کا حصہ ہی نہیں ہے الیکشن کے اندر زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا ہم ہار جاتے ہیں سینٹر اجاز چودری صاحب ہے مجھے تو امید تھی نا کہ سینٹر اجاز چودری صاحب جب آپ اس کو مائنس کر دیتے ہیں ہر دفع پروڈکشن آرڈر جاری کر دے وہ اپنا ووڈ ڈال لیتے ہیں ہم تو زیادہ مشکل سے انیس تھے بند تو پھر بھی آپ نے جانا تھا لیکن آپ کا رویہ کا پتہ چلتا کہ آپ کا کتنا جمہوری رویہ ہے غیر جمہوری رویہ ہے دوسرا دوسرا سنٹر کو ہلی بات بوچ لیں یہاں پہ الیکشن ہوا ہماری سیٹ تو ابھی تک نہیں دی گئی تھی نا جب ہم نے کہا کہ ہمارے ٹیکنوکریٹفی سیٹ ہیں ہماری اس کی سیٹیں ہیں کیا اس کو کہتے ہیں خواتین کی سیٹیں ہیں تب تو انہوں نے فوراں فوراں یہاں پہ جو ہے وہ اجلاز میں بلا دیا اور یہاں پہ جی وزیراعظم کا بھی وہ ہو گیا سپیکر کا ڈپٹس سپیکر کا ہو گیا ہمارا رویہ دے کہ ہم اتنے جمہوری ہیں کیونکہ ہم واقعی فورٹی فائیف کی جو ہے وہ پیداوار اب ہم کے میڈیٹس ہیں کہ ہم نے پھر بھی سپیکر ڈپٹس سپیکر کے وزیراعظم کے صدر کے انتخاب میں اس آلیا آپ اپنے رویہوں کے اوپر دوسرا 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 ان کے انٹیریر منسٹر ہیں ابھی آتا ہوں اس کی طرف ان کے انٹیریر منسٹر ہیں یہ سینٹ والا جواب لیلیں پھر اس پر آتا ہے یہ چیف وٹ میں میرا خیال ہے اپنی پارٹی کے اور انہوں کی ایجنسیا ٹی وی ٹاک شو پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان اپنے ٹارگٹس کو مار دیتے ہیں بیس سے زیادہ لوگ وہ آکے کاروائی کر گئے صرف آپ چونکہ پاکستان تیرے کسان کے خواتین دوپر جو ہے وہ آپ وہ کر دیتے ہیں ایف آی آر کروا دیتے ہیں چار دوارے کو پامال کروا دیتے ہیں اس طرح گول گول جواب دینے سینٹیریر منسٹر پریس کانفرنس میں تو پریس کانفرنس میں تو پردار دے کہ سرطاج گول نے پیٹرل نام کیسے بنانا ہے نام لے لے کہ آپ نے کنوکشن کی کہ فلانے بندے نے جو ہے وہ پبلک کو جو ہے وہ کیا ہے جواب لے لیں یہ گول گول جواب الیکشن کمیشنہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ وہاں پہ کے پی کے اسمبلی میں جن نئے ایم پی ایس کو نوٹیفیکشن ہوئے ہیں ان سے حلف لیں سپیکر کے پی کے اسمبلی نے وہ حلف لینے سے انکار کر دیا اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ چونکہ آپ نئے ایم پی ایس کا حلف نہیں لے رہے اس لیے وہاں پہ سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکتا پہلے آپ اوٹھ لیں انہوں نے وعدہ کیا کہ اس وقت نو مجھے ہم اوٹھ لیں گے اگر نو مجھے وہ حلف لیتے تو وہ الیکشن وہاں پہ ہو جاتا برحال یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا گورنمنٹ نے وہ الیکشن نہ رکا اور نہ یہ الیکشن دوسرا ہے جو گورنمنٹ کے بس میں ہے تیسری بات یہ یہی بات جو میں بھی کر رہا تھا انہوں نے سو فیصد وہی کیا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں روئیوں کی میں نے آپ سے بات کی ہے بات یہ ہے کہ انہیں جناب بہت پسند نہیں ہے لفظ خاندانِ غلامہ اور آدھ باندھی پیچھے کھڑے ہونا کیا پاکستان تحریک انصاف سے بڑی کوئی غلام ہیں جو اسیمبلی میں بیٹھے ہیں ایک شخص جیل میں بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہے عمر ایوب صاحب کون ہے میرے وہ بھائی ہیں دوست ہیں یہ چھٹی جماعت ہے ان کی جو اور انہیں تبدیل کی ہے ہمارے وہ منسٹر تھے پتا ہے آپ کو ہمارا بجٹ انہوں نے پیش کیا نون لیگ کا نون لیگ کے وہ پاور منسٹر تھے اس سے پہلے وہ کاف لیگ میں تھے وہ آج آپ کی اپوزیشن لیڈر ہیں آپ لوگوں میں کوئی پتہ نہیں تھا جو اپوزیشن لیڈر آتا آپ لوگ آت پانکے کھڑے ہیں ان کے پیچھے گور علی خان کون صاحب ہیں جو آپ کے چیئرمن بنے ہوئے ہیں سارے غلام ان کے پیچھے ہیں وہ ہیں کون کے جو پتہ ہی نہیں ہیں نہ کوئی پی ٹی آئی تھا نہ کچھ تھا یہ باتیں کر کے اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ملک کی یا سسٹم کی آپ کو خدمت کریں گی پروگراموں میں یا اسیمبلی میں پلیز ڈو ڈیٹیلیئیٹ ایکارڈنگلی لیکن اگر آپ پاکستان کی بات کریں گی تو میرا خیال ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اور ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں کہ ہم ملک کی بات کریں ملک کی خدمت کریں اب آپ نے انٹیریئر منسٹر کی بات کریں بریک لیلیں اس سے واپسی پہ تفصیل سے جواب ہی جائے آخری میں باس ایک بات کر رہا ہوں بریک سے واپسی پہ جواب ہی جائے یہ ہی سے شروع کرتے ہیں بریک لیلیں ہمارے ساتھ لیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ایک خبر کا ذکر کیا جہاں پہلے گارڈین نے ایک خبر شایع کی جس میں بھارتی سٹیٹ ٹیررزم ہے یہ پاکستانی سرزمین کے اوپر آ کر انہوں نے بیس افراد قتل کیا اور اس کے اوپر بھارتی وزیر دفاع شرم سار ہونے کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے کام کریں گے وہ یہ ڈینائی نہیں کر رہے کہ ہم نے نہیں کیا اس سے پہلے کینیڈا کے اندر کینیڈین پرائم نسٹر نے اوفیشلی بھارتی گورنمنٹ کو چارڈ شیٹ کیا ہوا ہے کینیڈین سرزمین کے اوپر ایک سکھ رہنمہ کو قتل کیا گیا پھر اس کے بعد امریکہ کے اندر ان کے دپارٹمنٹ آف جسٹس نے پورا ایک چارڈ شیٹ ہے جس میں ایک سکھ رہنمہ کو دوبارہ امریکی سرزمین کے اوپر قتل کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کے اندر بیس افراد قتل ہو چکے ہیں اس کی پوری ڈاکومنٹیڈ ایویڈنس موجود ہے اور اب اکیس ماں قتل ہے جس کے اوپر انٹیئرم نسٹر کا خیال یہ ہے کہ اس میں بھی انڈیا ملوث ہے ڈاک صاحب یہ ریاستی دہشتگردی جس کو کہتے ہیں نا یہ اس کی بدترین شکل ہے آپ کو اس کے اوپر پارلیمان میں بات کرنی چاہیے بلکل کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ریاستی دہشتگردی کی بدترین شکل ہے نمبر ون دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ریاستی دہشتگردی انڈیا پاکستان کے اندر کر رہا ہے یہ اس کی چھوٹی شکل ہے اس سے زیادہ ایڈیا ملوث ہے بلوچستان میں اور باقی جو بڑے دہشتگردی کے واقعات ہیں جس میں سینکڑوں انسانی جانے پاکستانی شہریوں کی ضائع ہوئی ہیں دہشتگردی کے واقعات میں اگر آپ کو یہ ساری بندے پتہ ہیں تو مجھے سرپرائز یہ ہے کہ ہمارے دفتر خاجہ نے جنروی یا فروی کے مہینے میں سیکری نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ دو افراد قتل کی ہیں بھارت میں پاکستان میں اس کے بعد ہم نے چپ رکھی ہوئی ہے ہم روز اس کے اوپر کیونی بات کرتے ہیں دیکھیں ملک صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے نا جو پروگرام کے آپ کے ابتدائی اسے میں گفتگو ہوئی ہے جس کی طرف میں بار بار بات لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہوں قومی مفاد پاکستان صرف الفاظ میں نہیں ہمارے ایکشن سے پتہ لگے گے پاکستان فرسٹ یہ ایشو پاکستان کا ایشو ہے یہ نہ نولی کا ایشو ہے نہ پی ٹی آئی کا ایشو ہے یہ تو سب کا میرا ایشو ہے سب کا ایشو ہے اور دوسری یہ بات یہ ہے کہ یہ نہ ہمارے دور کا ایشو ہے نہ ان کے دور کا ایشو تھا یہ ایشو پرانا ہے انڈیا ہمارا عزلی دشمن ہے وہ پسلے ڈیکڈ سے کام کر رہا ہے پاکستان کے خلاف ہم نے کام کر رہے ہیں نہیں ہم جو کر سکتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں ہم اپنے دفاع کے لیے بھی کر رہے ہیں اور ایڈیا کو یہ بھی بتانے کی بات ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور جب ہم نے بدلہ لیا تو آپ کو پھر تکلیف نہیں ہونی چاہیے ہم تو بیس بندے پروادی ہیں ہم نے ابھی تک پارلیمان نے بیعث نہیں کہ مجھے تو اس کے اوپر حیرت ہے نہیں دیکھیں مالی صاحب بیعث کرنا ہے تو چلیں پارلیمان کی ایک بات ہے لیکن باقی ہمارے جو اللہ وہ ضروری ہے میں اس سے ڈیلائی نہیں کر رہا ہوگا جو سکیورٹی کے داروں کا کام ہے وہ کر رہے ہوں گے ہمارے جو نیشنل سکیورٹی کے دارے وہ اپنا کام کر رہے ہیں کر رہے ہوں گے لیکن پارلیمان کا جو کام ہے وہ کیوں نہیں کر رہی میں رہا ہے تو اس کے پر حیرت ہے اگر اس کی ریٹیلیشن ہوئی اور ہوگی تو اڈیا کو اس پر تکلیف نہیں ہونی چاہیے میں اڈیا کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں حجر حرون شریف صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہا ہے حرون صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے دور میں کافی کام کیا گیا تھا ایز آف بزنس اس کے بعد میرے خیال میں وہ ایز آف بزنس کو ہم نے ایزی لے لیا اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ساری سرمایہ کاری خود ہی آ جائے گی سرمایہ کاری آئی نہیں ہے پاکستان میں سعودی حکومت نے تیسری دفعہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی اب ڈیلیگیشن پاکستان میں فورن میسٹر لیڈ کر رہے ہیں اس کو اور توقع یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے آئل ریفائنلی کا تذکرہ ہوگا ریکوڈک کے اندر پیسہ جائے گا سٹیٹ بینک کے اندر انہوں نے پیسے اور دو ارب ڈالر رکھوانے کا اعلان کیا ہے سرمایہ کاری کیوں نہیں آگے مٹیریلائز ہوتی جی ندیم صاحب بہت شکریہ دیکھیں تقریباً ساڑھے چار سال پہلے جب ہمارا ایک سعودی ایلیب سے ڈیپلومیٹک ریلیشن چلتا آ رہا تھا جس کی دو بیسز تھی ایک ہمارا ریلیجیس بنیادوں پہ تعلق تھا دوسرا پاکستانی وہاں پر کام کرتے تھے اور تیسرا ہم کچھ دفاعی ہی ہماری پارٹنشپ تھی میں نے اس ٹیم کو لیڈ کیا تقریباً ایک نئی سمت دی جس میں ہم نے کہا کہ اب ہم وائیڈر اکنامک کوپریشن کریں گے اور یہ تین اس کے حصے تھے ایک تھا جو ہماری نیٹ تھی کہ آپ کچھ ڈیپوزٹ رکھتی جئے ایک تھا کہ ہمیں آپ ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آئل دینا شروع کریں جو پہلے بھی دیتے رہے ہیں تیسرا تھا کہ آپ کچھ ہمارے چلتے پروجیکس ابھی خرید لیں اور کچھ میگا پروجیکس کے اندر انویسمنٹ کیجئے وہی چیز انفورچنیٹلی پانچ سال سے چلی آ رہی وہ جو ریڈی ٹو بزنس ایک ایک اکنامک ویلیو پروپوزیشن ٹیبل پہ نہیں رکھ پا رہے پروفیشنل کہ وہاں کی انویسٹر کو جو کہ ان کا پبلک انویسمنٹ فنڈ ہے لائی کے پرائیویٹ ایکوٹی فنڈ اس کو ہمارے کوپریٹ گورننس کے اور ہمارے بزنس کرنے کی صلاحیت پر کانفیڈنس آئے کہ وہ اس کے ساتھ کام کر سکے اور یہ ایک بڑی میں نے اس وقت بھی اپنے جو سینئر کالیگز نے ان کو بتایا تھا کہ ہم ایبزوب نہیں کر پائیں گے میری ابھی بھی یہی رائے ہے کہ ان کو حکومت کی منسٹریوں سے نکالے بغیر جب تک ہمیں کوپریٹ سیکٹر ٹائپ کے سیٹ اپ میں ہاؤس نہیں کریں گے جہاں پر بینکنگ بھی ہو انجینئرنگ بھی ہو سٹرکچرنگ کی فسیلیٹی بھی ہو اور جو ان کی زبان بول سکیں تب تک کچھ کونکریٹ پروپوزیشنز بننی آسان دکھائی نہیں تھے بہتی خاص طور پر جو جیو پلٹیکل رسک بڑھ رہے ہیں اس میں تو ابھی تو حرون صاحب یہ جو ایس سائی ایف سی کا موڈل ہے بنیادی طور پر تو اس ریڈ ٹیپ کو کاٹنے کے لیے ایس سائی ایف سی بنایا گیا تھا ون سٹاپ شاپ آرمی کرے گی آرمی اس کو انشور کرے گی گرنٹی بھی دے گی رکاوٹیں بھی دور کرے گی کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے تو اس کو بھی ریزولف کرے گی تو آپ جس چیز کی طرف بیو آئی میں اندر بیٹھ کے نشاندہی کرتے تھے ایس سائی ایف سی اسی سٹیپ کے اندر ایک آگے قدم ہے آپ کو لگتے ہیں ابھی بھی رکاوٹ آئے گی جی رکاوٹ دیکھیں جہاں تک فاسٹ ٹریک کرنا ہے گرنمنٹ کی مشین میں وہاں تو ایس سائی ایف سی ایک رول پلے کرے گی اور ان کو کرنا چاہیے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو انویسٹر ہے اس وقت ایک ریٹرن آف ایکوٹی مانگ رہا ہے اس کو سیکٹر سٹڈیز چاہیے اس کو سیکٹر ایکسپرٹ چاہیے ان کو پروجیٹ کے سٹرکچرز چاہیے جیسے ہم نے جب ریفائنڈری کی فیزیبلیٹی کی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ریٹرن تو ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس وقت اب اس کے اندر ہمیں آپشنز بنانی تھی یہ کام منسٹریوں کو اور بروکرسی کو نہیں آتا ہے یہ دیکھیں نا انڈیا کے اندر بنگلہ دیش کے اندر باقی ممالک میں سعودی ایرابیا پروجیٹ سیکٹر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ہمیں تھوڑا سا اس کو ڈیلیگیٹ کر کے ایک سپیس کرنی ہے جہاں ورلڈ کلاس پروفیشنل جو ہیں آئل کی جس کو سمجھ ہو جن کو ان کی ڈیلیگ آتی ہو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دو الان جی پلانٹس خریدنا چاہتے ہیں امیڈیٹلی اس وقت میں نے پروجیٹیزیشن کمیشن کو ڈیڈلائن دی تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ آپ نے اگلے آٹھ ماہ میں میرے ساتھ مل کے ان کو بیچنا ہے مجھے ایک ماہ میں نظر آ گیا کہ پروجیٹیزیشن کمیشن کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ ڈیل کو سٹرکچر کر پاتے یہاں میری وری ہے کہ ہمیں پارٹنرشپ کرنی چاہیے پروفیشنلز کے ساتھ تاکہ باقی ہمارے پارٹنرز کو تسلی ہو یہ جو سعودی پیسہ ہے یہ بڑا فرق ہے یہ کوئی ڈیولپمنٹ فرینسنگ نہیں ہے آئی انڈرسٹینڈ کہ جیو پولیٹیکل ڈیپلومیٹک پارٹنرشپ کا اس میں حصہ ہے لیکن وہ ریٹرن مانتا ہے ایکزٹ مانتا ہے موسٹلی وہ دیکھنا چاہتا ہے پروجیٹس جو سٹاک مارکٹ پہ لسٹڈ ہوں نئے نہ ہوں جن کا ایک ٹریک ریکارڈ ہو ہمیں اس طرح کی ڈیلز کو چھوٹی کر کے ایک اعتماد بیلٹ کرنے کی ضرورت ہے میری تو یہ رائے ہیں اور پہلے بھی دیتا رہا ہوں اب بھی دیتا رہا ہوں خالی جیو پولیٹیکل پوزیشننگ کے اوپر پیسے لینے کا ٹائم آئی تنک دیٹس اوبر لاسٹ کوئسٹین ایک آپ سے جو جیو پولیٹیکل سیچوئیشن ہے وہ آپ کے لیے جہاں پر ایک چیلنج ہے وہاں پر اپرچنیٹی بھی ہو سکتا ہے کریئیٹ کرے اس وقت پہلے یوکرین نے آپ کے لیے ایک پرابلم سیچوئیشن کھڑی کی ہوئی تھی اس وقت میڈلیس اس سے بڑا ایک تفانی صورتحال ہے جو پورے گلف ورڈ کے لیے سامنے ایک چیلنج ہے آپ اس میں راستہ بنا بھی سکتے ہیں اپنے انڈی اپرچنوٹیز بھی پیدا کر سکتے ہیں کیا اس میں گنجائش ہے پاکستان کے لیے جی اگر ہم بڑے کیرفلی ٹریڈ کریں اور سیچوئیشن کو سمجھنے والے مائنڈز کو ٹیبل پر لائیں اولڈ سکول ویز آف ڈوئنگ میں کام نہیں ہوگا آپ کو یاد ہو کہ ہمارے زمانے میں ہم قطر اور سعودی عرب کی ٹینشنز کو نہیں سمجھ پائے تھے اور ہم نے وہاں پہ جو سٹیپس لیے وہ پھر بیک فائر کر گیا ابھی بھی صورتحال وہی ہے کہ اس وقت ہماری پھر سے ضرورت ویسٹ کو دوبارہ سے آ رہی ہے خاص طور پر یونائیٹ سٹیٹس کو جو ہمیں اس وقت خطے کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ اسکلیشن ٹیمپریریلی ابھی ہالٹ پر ہے سگنلز اچھے ہیں لیکن ہمیں اس کو سمجھ کے بغیر کوئی بڑی میجر سائیڈ لیے ہوئے اس کو کلیورلی کھیلنا ہے میری اگین ہوئی ہے میں دنیا میں آپ کو آپ جانتے ہیں ڈیفرنٹ ملکوں کو دیکھتا رہا ہوں وہ امیڈیٹلی ورڈ بلاس ایکسپرٹیز کو ٹیپ کرتے ہیں سمجھنے کے لیے مجھے یہاں ڈر یہ لگ رہا ہے کہ وہی اگر اولڈ سکول بروکریسی اس کو دیکھے گی تو غالبا ہم اس کو شاید اتنا سمارٹلی ڈیل نہ کر پائیں اور میری رائے ابھی بھی یہ ہے کہ اس سون ایس پاسیبل گین دا نالج اور گیٹ انٹو پیپل جن کے وہاں لینکیجز بھی ہوں نیٹورکس بھی ہوں اور انٹرنیشنل اداروں کو بھی سمجھتے ہیں اور نئی چینج جو ایکنومک ڈپلومسی کی نامز کو سمجھتے ہیں اور وہ اڈوائز کریں تو پاکستان کے پاس ایک اپیچولیٹی بالکل نکل سکتی ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرنا حرون شریف صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جو رہتا ہے جب بھی انہوں نے نیٹورکنگ کا اور سپیشلس جو اس سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں اس کا ذکر کیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں آپ لوگوں کو سیاستدانوں کو اندرشپ لینے جائیے پارلیمان کے اندر پارلیمنٹری کمیٹیز بیٹھ بیٹھا بٹھائیں اس کے اندر بیٹھ کے اس چیز کو ڈسکس کریں یہ پاکستان کا فیوچر اپنی شہ سے تب لڑیں ان کو چوڑ ڈاکو بولیں یا آپ کو کچھ بولیں لیکن جہاں پاکستان کا فیوچر ہے وہاں آپ لوگوں کو راستہ دینے کی ضرورت دیکھیں ملک صاحب دو تین بات ہیں سب سے پہلی بات ہو یہ کہ پاکستان کی جو سٹریٹیجک پوزیشن ہے وہ بہت اہم ہے اور ہم نے اگر اس بات پر خوش ہونا ہے کہ چونکہ دو ملکوں کی لڑائی ہوگی تو پاکستان کی اہمیت بڑھے گی ایسا نہیں ہے پاکستان کی اہمیت نے بہت بڑھنا ہے ایٹسیلف پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ اور ہمیں اس جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں تھوڑا سا ایک دو پوائنٹ سے اس لئے ڈسیگری کروں گی کہ یہ ٹھیک ہے کہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ آئیں گے وہ جو اس سبجکٹ کو سمجھیں گے چاہے وہ فائنینس ہو چاہے وہ سٹریٹیجک کوئی وہ ہو اس کو سمجھنے کے لئے آپ بندے ضرور ہائر کریں ہر کوئی بریف کیس اٹھا کے آئے گا لیکن گالیاں سیاسی لوگوں کو ہی سننے پڑتی ہیں رسپونسیبیلیٹی الیکٹڈ لوگوں کو ہی سننے پڑتی ہیں جب مشکل وقت آتے ہیں تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے سٹریٹ کیس لے کے بھاگ جاتے ہیں یا تو ان کو لوبی جو ہے وہ لے لیتی ہے یا وہ کہیں اور جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہم جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے رسپونسیبیلیٹی انڈینوسی کی ہوتی ہے کہ ٹی ٹی پی سے کس نے بات کرنی ہے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اپنے بورڈرز کو پر کس نے بات کرنی ہے اگر ہم نے پاکستان کے ایرانی ڈیلیگیشن کے بات کرتے ہیں میں نے اپنی کالیگ اٹینشن بار بار اپنی اسمبلی کے اندر ڈالی ہوئی اور میں کہتا ہوں کہ ایران پاکستان گیس پائپلائن کے اوپر کالیگ اٹینشن ہے میری کیوں اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ آخر کیوں التوا کا شکار ہے اور ہمیں پینلٹی کیوں جو ہے وہ پڑھنے والی ہے ابھی تک اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی انڈیا نے پاکستان کے اوپر ابھی تک انڈر وارٹرز ٹریٹی جو ہے انڈر وارٹر ٹریٹی جو ہے اس میں کتنے پاکستان نے پانی کو پر ایکسپورٹ پیدا کی ہیں کتنے لوگ اس کے اندر شامل تھے اور اس کے بعد آج تک پاکستان نے ابھی بھی ہمارا جو دریائے راوی اس کے اوپر جو ہے وہ شاپور کنڈی بیراج جو ہے وہ ڈیم اس کے اوپر بن گیا پورا ہمارے جو راوی کا دریائے کا جو پانی ہے اس کو انہوں نے کھا لیا ڈائیورڈ کر دیا پنجاب کے طرف اور جمع کشمیر کے طرف ہماری طرف صرف سلج گند اور وہ ہے ہماری طرف راوی کے اوپر میرا صرف یہ سوال ہے کہ اس کے اوپر کتنی دیر ہم لوگوں نے وہ بات اٹھانی ہے انڈیا کے ساتھ ہم نے کہ ہم نے کتنی دیر جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرنی مسئلہ یہ کہ پاکستان کے اندر آپ نے انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے مسئلہ یہ کہ سروے بہت عجیب ہے گیلپ پاکستان کا سروے کہتا ہے کہ 73 فیصد پاکستانی کاروباری لوگ جو ہیں وہ وزیراعظم شہباز شریف کے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے ہیں تاجر ہمارے کہتے ہیں کہ دوزہ ہزار چوبیس جو سب سے مایوس کن سال ہے پاکستان کا کاروباری لوگوں کے لیے مفتہ اسماعیل صاحب کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں اس کے ایکس فائننس منسٹر کی وہ جو آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شبرزیدی کی ایون آپ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ آپ نے کیا لے کر آنی آپ کے اپنے لوگ ہی آپ کے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں میرے صرف میرے صرف یہ بات ہے کہ پولیٹیکل لوگوں نے لڑائی تو بہت کر لی اپنے حصے کی گالیاں اور بوجھ ہم ہی اٹھاتے ہیں لیکن انہینٹ ملک میں ہم ہی رہتے ہیں جو ٹیکنیکل ایکسپورٹ ہوتے ہیں ہمیں ان کی ضرورت ہے بلکل آپ نے ٹھیک بات کی سٹینڈنگ کمیٹی بنے گی اس کے اندر کوئی ایکسپورٹ آئیں گے وہ بیٹھیں گے وہ اپنے وہ دیں گے لیکن پولیسی سٹیٹمنٹ تو الیکٹیٹ گرمنٹ کی ہوتی ہے اب اگر بیٹھیں گے آپ لوگ تو فارمیلیٹ کریں گے نہ بیٹھیں گے صرف آخری بات الیکٹیٹ گرمنٹ میں ہم نے تو ایک دوسرے کو تانہ مار لیا مجھے آپ نے عمر عیوب کا بھی تانہ مار لیا آپ نے مجھے بریسٹر گوھر کا بھی تانہ مار دیا وہ تو پھر الیکٹ ہو کے عوام کی طاقت سے آئیں ان کی صفحہ میں تو بیسے سینٹر ہیں ایسے منسٹر ہیں جو ان کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئیں کل کو ان کو اتبار ہے کہ ان کے حصے کا بوجھ یہ اٹھا سکیں گے کیا ان کو پتا کہ وہ ان کے حصے کے فیصلے کرے گے تو پھر اگر اس طریقے سے حکومتیں چلنی ہیں اگر آپ کا انٹیرئر منسٹر جو ابھی پچھلے پنجاب کا چیف منسٹر تھا وہ اگر پریس کانفرنس کر کے فوراں مدہ ڈال دیتے ہوتے تھے کہ زرطاز گل پیٹرن بم بنانے کا طریقہ کر رہی ہے میں نے یہ ایٹی ایم مشین کو توڑ کے لوٹ لیا گائے کے چوری جو ہوں میں نے وہ کر لی صرف اس سے کہ میں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا تو آئم سوری بیس بندے بیس بندے وزیر دفاع کہہ رہا ہے انڈیا کا بے شرم ہو کے کہ ہم نے پاکستان قدر مال دی ہے ایک میں پریس کانفرنس نہیں ہوئی میں اسکار رہا ہم جی اسی فیصد ان کی جو گفتگو ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں وہ جو محسن نکوی کے لیے وہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں جس میں میں اس میں بات کرتا ہوں یار آپ اسی فیصد اور بیس فیصد تائین مجھے کرنے دے نا آپ کیوں کر رہے ہیں ویسے محسن نکوی مطبع ان کو تو اسے ہوتا ہے میرے خیال میں ایس چیف منسٹر پنجاب ایڈیڈ ایک گوڈ جاپ ان کو ان سے دوسنی ہے کیونکہ اس نے مقام میں شد میں افائی آرہے ہیں اس نے بہت کٹی جو غلط کیا محسن نکوی صاحب کا جو بطور کیر ٹیکر کیر ٹیکر سی ایم پنجاب کا رول تھا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں مطبع اس کے پتا چلا کہ شباز تھی کتنا کمار بھی تھا وہ زیادہ ایکٹیو تھا بطور فیڈرل منسٹر انٹیریئر ہم ذمہ دار ہیں وہ ہمارے منسٹر ہیں اور ہماری گورنمنٹ کا حصہ ہے آپ نظر رکھیں گے کہ صحیح کام کرے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری گورنمنٹ کا حصہ ہے ان کا کام پی ایم ایل né کی گورنمنٹ کا کام ہوگا آپ وہ پی ایم ایل ن کا حصہ نہیں ہے ہماری پی ایم ایلن کے ساتھ اپنی لوگ اینکاشہ نہیں ہے نہیں ہے کوئی بھی جوائن کرتا ہے کسی وقت چھوڑ بھی سکتا ہے پی ایم ایلین کا حصہ نہیں ہے وہ ہے خلال بات ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ رانس ناولہ صاحب کے بیان سے اطفاق ہے انٹیر ایڈ میسٹر بننے کے بعد میں نے کلیر کر دیا رانہ صاحب کے بیان سے اتفاق ہے رانہ صاحب ہمارے بڑے ہیں رانہ صاحب ایک جہوری آدمی ہے ان کی اپنی ایک رہائے ہیں اس کا بڑا اترام ہے حکومت کا حصہ بننے میں اور پارٹی کا ممبر بننے میں فرق ہے اس سے زیادہ ہے ایک اور سجیدہ بات رانہ صاحب نے ایک بڑی سجیدہ بات کی ہے انہوں نے کہا وہ وزیراعظم بھی بن سکتے ہیں میں جو کانن کی بات کی سپورٹ کرتا ہوں وہ کیا ہے دیکھیں چالیس ہماری ملک صاحب سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اسیمبلی گی یہ آپ کی اس سوال کا بھی جواب ہے جو آپ نے کہا کہ بیس کیوں نہیں کرتے تین کمیٹیز میں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو اس تمام سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں ایک آپ کی ڈیفنس کمیٹی ہے ایک آپ کی انٹیریئر کمیٹی ہے ایک فورن افیرز کمیٹی ہے اب اس کمیٹی ہر کمیٹی میں بیس بیس ممبر ہیں اور ہر کمیٹی میں بیس جو ممبر ہیں اس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے اپوزیشن بھی گورنمنٹ بھی وہ بہت پاورفل کمیٹیز ہیں میں جو بار 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 بات کر رہا ہوں کہ بیٹھ کے بات کریں پاکستان کی بات کریں ان ایشیوز کو ان کمیٹیز میں لے کے آتے ہیں آپ آئیں اس میں اپنا رول ادا کریں اپوزیشن آپ رائے دیں اور یقین کریں بڑا اچھا مال ہوتا ہے وہاں پہ پاکستان کا دوست ملک ہے مذہبی لحاظے بھی ہمارے دلوں کے بہت قریب ہیں تو سعودی انویسمنٹ فنڈ کا ایک اچھار پانچ سو ارب ڈالر ان کے پاس پڑھا ہوئے اگر ہم اچھے سے اپنے تعلقات کو استعمال کریں اور سمایہ کاری آنا شروع ہو جائے تو آپ کو یہ ایک ایک دو دو ارب ڈالر کے زخائر جو کہتے ہیں سٹیٹ بینگ میں رکھتے ہو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ چار آنے کی انویسمنٹ نہیں لاسکے اور بھائی تاجر تو سب سے زیادہ ہمارے سپورٹر ہر دور میں رہے ہیں انہیں پتا ہے جب پی ایم لینگ کی گورنمنٹ آتی ہے اس وقت کاروبار کا پہیا بھی چلتا ہے اس وقت جب آپ کی میشل جو وہ بھی بہتر ہوتی ہے اس لائس گروت ریڈ جو ہے نا پی ڈی ایم کا توفہ ہے جو اس وقت چل رہا ہے ابھی آپ کے پروگرام میں شروع میں بتایا ہے کہ پانچ دن تو ہوئے ہیں کہ ابھی پارلیمان مکمل ہوئی ہے پی ڈی ایم میں آپ نہیں تھے تو کیا ہمارے پاس کوئی جادو کا چراخ تو نہیں ہے پی ڈی ایم میں کون تھا شباز صاحب ہی تھے پی ڈی ایم سے پیچھے کون تھا پی ڈی ایم کو برے رفظوں میں دیا گیا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے شکل آپ نے کیا دی تھی جو آپ کی تھی وہی تھے نا مجھے شباز صاحب ہی تھے آپ دکٹر کو کہیں گے آپ یہ نہ بچا تو تجھے نہیں چھوڑوں گا یار خدا کا واسطہ ہے اس بچارے میں سے اسی فی سے جان ویسے نکلی ہوئی ہے کیا تھا اس وقت کھالا تھا آپ مجھے بتا ہی مشہد کی وینٹی لیٹر پہ نہیں لگی ہوئی تھی آپ نے اس کو بگاڑا تھا پاستان جالات کیا تھے بگاڑا تھا کیسے دھارا تھا آپ نے سر ہم نے مشکل فیصلے کر کے ملک کو بچایا تھا دیفالٹ ہونے سے بہتا نہیں کس چیز سے بچایا تھا اس کی ڈاز ہماری سیاست کو لگی ملک کو نہیں لگنے دی سولہ ماہ میں آپ نے رویہ گرائے تھا آپ کی کمال نے میں آپ کو بتا رہا ہوں سولہ رویہ ڈالر کے مقابل میں پچھلے چار سال سے تنسلی کا عمل مسلسل آ رہا ہے اس کو آپ کے ساتھ تک بریک لگا سکتے ہیں وہ ہم نے پوری کوشش کی اب اگر مزید ملک کے اندر بہتری نہ آئی ملک کے اندر خوشحالی نہ آئی تو ہم اس سے مدار ہوں گے آپ ہی ہیں سولہ ماہ میں بھی آپ تھے ابھی بھی آپ سر سولہ ماہ کی بات میں آپ کو کر چکا ہوں آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں اس سے ٹائم قتم ہوگی ایک لائن کچھ کہہ سکتے ہیں صرف ایک لائن یہ نہ نو کہ پھر ابھی اس حکومت جو موجود ہے ان کے حکومت ہے اس سے بھی پھر یمبو کر رہے ہوں کیونکہ اوئیس ڈی منسٹر ان کے دو سال کی حکومت میں تھا یہ بھی ریکارڈ ہے ایک سال کے بعد یہ کہیں گے محسن نکوی پی ایم ایل این کا حصہ نہیں تھا آج تو انہیں کہنو ہماری کبھنگی ایسی زیادہ آج بھول ڈاکٹر تاریخ فضل چودیو اور حرانک شریف صاحب سب کا شکریہ آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ